السلام علیکم and welcome back to my channel دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے اپل کیمپیوٹر کی exact configuration یا specification کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو how to use a mac series کا حصہ ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے اپل کیمپیوٹر اور اس کے operating system کو use کیسے کرنا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے resources اور طریقوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کے ذریعے آپ اپنے اپل کیمپیوٹر کے بارے میں مزید بہت کچھ جان سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے اپل کیمپیوٹر میں کونسی generation کا processor لگا ہوا ہے اور اس کا model number کیا ہے آپ کی hard drive یا SSD کی exact speed کتنی ہے اور آپ کے اپل کیمپیوٹر کی warranty کی کیا condition ہے یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں تو without wasting any time چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس topic کو تو کسی بھی اپل کیمپیوٹر کی specification کا پتہ لگانے کے لیے آپ tool bar میں بنے اس apple icon پر click کریں اور پھر about this mac پر click کر دیں اگر آپ macOS use might یا اس سے پرانا mac operating system use کر رہے ہیں تو اس screen تک پہنچنے کے لیے آپ کو more info button پر click کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو کچھ tabs نظر آئیں گے جن میں by default overview کا tab select ہوگا اس overview tab میں سب سے اوپر اوپر جو بھی آپ mac operating system use کر رہے ہیں اس کی information ہوگی جیسا کہ میں macOS مہاوے جو کہ اس ویڈیو کی recording کے وقت تک کا latest operating system ہے کا version 10.14.4 use کر رہا ہوں اس کے نیچے آپ جو بھی اپل کا computer use کر رہے ہیں اس کا نام ہوگا جیسا کہ میں اس وقت ایک macbook pro use کر رہا ہوں تو آپ کو اس وقت یہاں پر macbook pro لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اگر آپ ایک macbook, macbook air, mac mini, imac یا mac pro use کر رہے ہیں تو آپ کو ان کا نام اس جگہ پر لکھا ہوا نظر آئے گا اس کے آگے آپ کو اپنے mac سے related کچھ basic information لکھی ہوئی نظر آئیں گی جیسا کہ میری یہ macbook pro ایک retina model ہے اس کا size 13 inch ہے اور یہ mid 2014 model ہے اگر بات کریں processor کی تو اس میں 2.6 gigahertz intel core i5 کا processor لگا ہوا ہے اب یہ کونسی generation کا processor ہے اور یہ dual core ہے یا quad core اس کا پتہ ہم آگے چل کے اس ویڈیو میں لگائیں گے processor کے نیچے آپ کے computer میں جتنی RAM installed ہے اس کی information ہے جیسا کہ میری اس mac میں 8GB 1600 megahertz ddr3 کی RAM لگی ہوئی ہے اگر آپ ایک apple کا desktop computer use کر رہے ہیں like iMac, Mac Pro یا iMac Pro تو آپ کو یہاں اوپر ان tapes میں ایک اور tapes memory کے نام سے دیکھنے کو ملے گا جس پہ click کر کے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے Mac میں RAM کی کتنی slots ہیں اور کس slot میں کتنے GB RAM لگی ہوئی ہے جبکہ apple کے لپٹاپ میں RAM کی slots کا پتہ لگانے کے لیے آپ کو system report میں جانا پڑے گا جس میں تھوڑی دیر بعد آگے چل کر اس ویڈیو میں ہم جائیں گے برحل memory کے بعد آپ کے computer میں جو graphic card لگا ہوا ہے اس کی information یہاں پہ mention ہوتی ہے اگر آپ ایک ایسی macbook pro use کر رہے ہیں جس میں dual graphic card لگا ہوا ہے تو جیسے ہی آپ کوئی heavy application یا game وغیرہ run کریں گے تو آپ کو اس graphic card کی information بھی یہاں پہ نظر آئیں گی اور ان سب سے نیچے یہاں پہ آپ کے Mac کا unique serial number mention ہوتا ہے overview tape کے آگے displays کا tab ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے macbook pro, macbook یا macbook air کی screen resolution کیا ہے جیسے کہ میری اس 13.3 inch macbook pro کی resolution پچیس سو ساٹھ ضرب سولہ سو پکسل ہے اگر آپ نے اپنے Mac کے ساتھ کوئی external display لگایا ہوا ہے تو اس کی information بھی آپ کو اسی جگہ دکھنے کو ملے گی displays کے بعد آپ کو storage tab دکھنے کو ملے گا چلیے اس پہ click کر دیتے ہیں اس tab میں آپ کے Mac کے اندر جتنی بھی internal یا external storage devices لگی ہوئی ہیں ان کی information ہوگی سب سے اوپر اوپر آپ کے Mac کی internal drive کا ذکر ہوگا جیسا کہ میرے اس Mac میں 121 یعنی 128 GB کی SSD drive لگی ہوئی ہے اگر آپ کے Mac میں SSD کی بجائے کوئی fusion یا hard drive لگی ہوگی تو اس جگہ آپ کو flush storage کی بجائے اس کا نام دکھنے کو ملے گا اور اس جگہ پر اوپر وہ جتنے GB کی drive ہے اس کی capacity mention ہوگی اگر آپ کے Mac میں ایک یا ایک سے زیادہ internal یا external drives لگی ہوئی ہیں تو ان سب کی capacity اور information اس tab میں اسی جگہ پر mention ہوگی چلیے ایک دفعہ پھر overview tab پر click کر دیتے ہیں اور اس دفعہ نیچے آ کر اس system report پر click کر دیتے ہیں یہاں پہ hardware overview کے نیچے آپ کو اپنے Mac کے بارے میں مزید بہت کچھ جاننے کو ملے گا just like آپ کے Mac کا نام اس کا model number آپ کے Mac کا processor name وغیرہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس Mac میں ایک ہی processor لگا ہوا ہے جس میں total two cores ہیں یعنی اس Mac میں ایک dual core processor لگا ہوا ہے جس کی L3 cache 3MB ہے چلیے اس سارے process کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو اپنی Macbook Pro 2018 پہ لے چلتا ہوں جو کہ اس ویڈیو کی recording کے وقت تک کا Apple کا latest laptop ہے چلیے ایک بار پھر Apple menu سے about this Mac پہ click کرتے ہیں چونکہ یہ ایک 15 inch 2018 model کی Macbook Pro ہے اس لیے اس دفعہ آپ کو Macbook Pro کے آگے 15 inch اور 2018 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں 2.2 GHz Intel Core i7 کا processor لگا ہوا ہے جبکہ 16 GB 2400 MHz DDR4 کی RAM لگی ہوئی ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کے Mac میں Dual Graphic Card لگا ہوا ہے تو heavy work پہ اس کی information یہاں پہ display ہو جاتی ہے چلیے اب system report پر click کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس Mac میں بھی processor تو ایک ہی لگا ہوا ہے لیکن number of course 6 ہیں اور اس کی L3 cache بھی 9 MB ہے یعنی یہ ہماری Macbook Pro 2014 والے سے مچ مچ faster and powerful Macbook Pro ہے چلیے واپس اپنی Macbook Pro 2014 پر چلتے ہیں اور sidebar میں سے اس memory tab پر click کر دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اس Macbook Pro میں memory کی دو slots ہیں دونوں میں 44 GB کی DDR3 1600 MHz RAM لگی ہوئی ہیں اور دونوں RAMs اور slots بہترین کام کر رہی ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ Macbook Pro اور Macbook Retina Models اور Macbook Air میں آپ RAM کو upgrade نہیں کر سکتے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے Mac upgradable ہیں اور کون کون سے نہیں تو پلیز نیچے comment section میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہم اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو ضرور بنائیں گے چلیے اب اس graphic and displays پر کلک کر دیتے ہیں اور اس section میں آپ کو اپنے graphic cards اور displays کے بارے میں ساری information مل جائے گی اگر آپ کے about this Mac میں آپ کا dual graphic card نظر نہیں آرہا تو آپ یہاں پر آ کر اس کی ساری information بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اپنے laptop کی battery سے متعلق information دیکھنا چاہتے ہیں تو اس power button پر کلک کر دیں یہاں پر آپ کی battery سے متعلق ساری information ہوگی کہ وہ کتنے mh کی ہے اور کتنی use ہو چکی ہے اپنے Mac سے متعلق دیگر چھوٹی موٹی چیزوں لائک bluetooth camera card reader وغیرہ وغیرہ کے بارے میں ہم اس course کی آنے والی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کریں گے فیلحال ٹائپ کریں check coverage dot apple dot com دونوں صورتوں میں آپ اپل کی ورنٹی پیج پر پہنچ جائیں گے اب اس فیلڈ میں آپ نے اپنے Mac کا serial number لکھنا ہے ہم right click کر کے اس میں اپنے Mac کا serial number paste کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو اسے type بھی کر سکتے ہیں اب اس نیچے والی فیلڈ میں آپ نے جو بھی آپ کو اپر code نظر آرہا ہو اسے type کرنا ہے اور پھر continue پہ click کر دینا ہے اب یہاں پر ہماری Macbook Pro کی ورنٹی کی ساری information آگئی ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے Mac کی telephone technical support اور repair and service coverage دونوں expire ہو چکی ہیں یعنی یہ Mac out of ورنٹی ہے چلیے اب اپنے 2018 والی Macbook Pro کی ورنٹی چیک کرتے ہیں اس کے لیے ہم check and other serial number پہ click کر دیں گے اور اب اس فیلڈ میں ہم اپنی Macbook Pro 2018 2018 کا serial number ٹائپ کریں گے اور پھر نیچے اس اوپر والے code کو ٹائپ کر دیں گے اور پھر continue کو پریس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری Macbook Pro 2018 والے کی telephone technical support کی ورنٹی تو expire ہو چکی ہے لیکن اس کی repair and service کی ورنٹی ابھی باقی ہے جس کی last date September 19 2019 ہے یعنی اگر September 19 2019 تک اس Mac میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو میں ایپل سے اپنی ورنٹی کلیم کر سکتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پورے ایک سال کی ورنٹی نہیں مل رہی اور یہ details درست نہیں ہیں تو آپ اپنی آپ اپل کے اربائے کر کے اپنے کسی بھی Mac کی ورنٹی تین سال تک extend بھی کر سکتے ہیں چلیے اب اس کو close کر دیتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کی description میں ایک لنک دے رہا ہوں آپ نے اس لنک پہ کلک کر کے every mac dot com کی ویب سائٹ پر آ جانا ہے اور اس فیل میں اپنے Mac کا serial number type یا paste کر دینا ہے اور پھر look up button پر کلک کر دینا ہے یہ ویب سائٹ آپ کو آپ کی Apple کمپیوٹر کی کچھ مزید details provide کرے گی just like آپ کی Mac book کب introduce ہوئی اور کب Apple نے اس کو discontinue کیا اور اس کے علاوہ آپ کے Apple کمپیوٹر میں جو processor لگا ہوا ہے اس کا model number بھی یہ آپ کو بتائے گی اب آپ اس model number پر right click کر کے اسے google کر کے اپنے processor کے متعلق ساری informations حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی website پر جانی کی بجائے اپنے Mac اس ویڈیو کے ذریعے آپ بینہ کسی internet connection کے اپنے کسی بھی Mac کے processor کا model number بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور دل کھول کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارا چینل دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر اس بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا کیونکہ ہم اپنے چینل پر لے کے آتے رہتے ہیں موبائل کیمپیوٹر اور ایٹی سے ریلیٹڈ مزے مزے کی ویڈیو اور ہمیشہ رکھتے ہیں آپ کو up to date اب تک کے لیے ویڈیو دیکھنے اور اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بیہا شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ